لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو ایک اور سوال لے لیتے ہیں یہ سوال غیر مسلموں کی طرف سے بہت زیادہ آتا ہے کہ یار آپ تو دنیا جہان میں ہر جگہ جاتے ہیں کہیں پر بھی آپ لوگ کو کوئی روک تھام تو ہے نہیں آپ چاہیں تو ویٹیکن سٹی چلے جائیں آپ چاہیں تو کسی بھی مندر کی یاطرہ پر چلے جائیں یار آپ ہمیں مکہ مدینہ کیوں نہیں آنے دیتے ہم نے تو آپ کو نہیں روکا ہوا کسی مذہب نے آپ کو اپنی کسی ہولیسٹ پلیس سے نہیں روکا ہوا آپ کے ہاں ہی یہ مسئلہ ہے کہ آپ مکہ مدینہ ہمیں آنے نہیں دیتے بھئی اس کی دو جوابات ہیں ایک تو ایسا جواب ہے جو قرآن سے پھر ایک ایسا جواب ہے جو اقل سے دونوں جوابات دیکھتے ہیں قرآن کریم میں سورة توبہ میں اللہ عز و جل نے بڑے واطح طور پر اس بات کو بیان کیا یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے اور ایمان والوں سے مخاطب ہوا اور اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں ایک تو ظاہری ناپاکی ہے ظاہری ناپاکی ہے کہ انہیں تو تحارت کے مسئلے ہی نہیں پتا انہیں غسل جنابت کا مسئلہ نہیں پتا یہ باتروم جاتے ہیں تو پھر یہ تحارت نہیں کرتے یہ ظاہری طور پر تو تحر ہے ہی نہیں یہ کیونکہ انہیں مسئلہ ہی نہیں پتا اور باطنی طور پر اندرونی طور پر بھی یہ نجس ہے کیونکہ یہ ایمان سے خالی ہے تو جب کیونکہ یہ ہے نجس پاک ناپاک ہے تو پھر فلا یقرب المسجد الحرام تو پھر انہیں چاہیے کہ نہ پھٹ کے قریب مسجد حرام کے بعد عامہم ہذا اس سال کے بعد یعنی جس سال فتح مکہ ہوا اس سال کے بعد گنائیں یہ تو ظاہری بات ہوگی نا کیونکہ تم ناپاک ہو نجس ہو اور یہ جگہ پاک ہے اس لیے تمہارا یہاں آنا بنتا نہیں کیونکہ جس کا یہ گھر ہے اس نے خود تم پر پابندی لگائی ہے کہ تم نہیں آسکتے اب عقل سے بات کر رہا ہوں اب آپ نے ایک گھر بنایا آپ کا گھر ہے آپ کے ملکیت ہے اب کوئی آپ سے پھٹا کرنے آ جائے کہ بھئی تم اپنے گھر میں مجھے کھو آنے دیتا ہے بھئی میری مرضی میرا گھر میں نہیں آنے دیتا تم کون ہوتے ہو مجھے فورس کرنے والے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں آنے دوں بھئی جس کا گھر ہے اس نے کہا ہے کہ تم نہیں آسکتے اچھا کمال اس کی رحمت کا کہ دھرتی ساری اس کی ہے لیکن کرم ہے اس کا کہ تمہیں وہاں رہنے دیتا ہے حالانکہ تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اس کے انبیاء کو نہیں مانتے اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے اس کے عبادت کرنے والوں کو تنگ کرتے ہو پھر بھی تمہیں اپنی دھرتی پر رہنے دیتا ہے لیکن اپنے پاک گھروں میں آنے نہیں دیتا کہتا ہے یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ تم نجس ہو تم ناپاک ہو یہ جگہ پاک ہیں دھرتی کی سب سے پاک جگہ ہیں کونسی؟ مکہ و مدینہ یہاں نہیں آسکتے تم اچھا دوسری بات مکہ و مدینہ میرا بھائی کوئی پیکنک سپورٹس تو ہے نہیں مکہ دیکھا ہے آپ نے سنگ لاخ پاڑ ہیں ایسی شدید گرمی پڑتی ہے نا اور ایسے کٹورے جیسا ہے مکہ کبھی بارش ہو جائے نا مکہ میں سیلاب آ جاتا ہے اب سے ستر اسی سال پہلے تک لوگ ٹیر کر تواف کرتے تھے کبھی مکہ میں پانی بارش آ جائے پانی کے اکاسی کا نظام نہیں تھا سیوریچ سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں تھا پانی کو باہر نکالنے کا انتظام نہیں تھا ایسی جگہ ہے مکہ کہ کعبے میں اٹریکشن کے سوا کعبے کی اٹریکشن کے سوا پورے مکہ میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے the whole point is کعبہ تو بھی تم کوئی پکنک منانے کی جگہ ہے کہ تمہیں مکہ آئے جب تم اس رب کو مانتے ہی نہیں اور اس رب کی مانتے ہی نہیں تو اس رب کے گھر میں آ کر کیا کرنا چاہتے ہو کوئی ویزیٹیشن تو ہے نہیں نا وہاں پہ کہ آ کے آپ انجوئے کر رہے ہیں اچھا مدینہ منورہ میں مکہ میں تو حدود حرم میں نہیں آسکتے نا کیونکہ حدود حرم میں جا حرمت ہے یہ اس کے خیال نہ کریں یہ پتے توڑ دیں پودے توڑ دیں جانور مار دیں یہ تو ایک فساد کریٹ کر دیں گے نا ایک چھوٹے سے ایریا میں پوری دنیا کھلی بھی ہے ایک چھوٹے سے ایریا میں اس ایریا کی حرمت کے لیے تمہیں مہا آنے سے منع کیا جاتا ہے تو تمہیں کیوں دکھتا ہے اتنا وہی بات ہے نا جہاں پابندی لگتی ہے انسان کو وہی کام کرنا ہوتا ہے حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو وہاں ہے اور کئی نہ ہو وہ تو اللہ کا عبادت کا گھر ہے نا جب اس رب کو نہیں مانتے تو اس کی گھر آنے کا کیا مقصد تمہارا اور جہاں تک مسجد نوی کے تعلق ہے تو مدینہ کی گرد و نوا کے علاقوں میں تو یہ آ سکتے ہیں آتے بھی ہیں آتے بھی رہے ہیں پہلے بھی اب بھی آتے ہیں مسجد نوی اور سٹی سینٹر کے پاس جو شہر مدینہ کا قلب ہے نا جو دل ہے وہاں نہیں آ سکتے جب اس نبی کو ہی نہیں مانتے تو اس نبی کی زیارت کیا مطلب تم اس نبی کو مانو سبحان اللہ آو مکہ مدینہ کی زیارت کرو جب اس نبی کو ہی نہیں مانتے تو پھر اس کی تم حرمت بھی نہیں کرو گے مسجد نوی کو تم نے بازار بنا دینا ہے معاذ اللہ کیونکہ تمہیں تو نہیں عدب نا تمہیں عدب ہی نہیں کہ باہر کیسے پھرنا ہے اور مدینہ کا کیا عدب ہے اور حضور کے پاس حاضری کا کیا عدب ہے تم تو ان عدب عدب سے واقف ہی نہیں تو جب تم عدب عدب سے واقف ہی نہیں تو تم نے آ کے وہاں بے عدبی ہی کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں تمہیں وہاں بلانے کی جہاں آنے کے تمہیں عدب ہی نہیں اور ہم کون ہوتے ہیں اس رب نے منع کر دیا تمہیں کہ تم نجس ہو مسجد حرام سے دور رہو حرمت والی جگہوں سے دور رہو کیونکہ تم وہاں کی عدب سے واقف نہیں ہو اور وہاں پر وہی آئیں جو طیب ہیں اور طاہر ہیں پاک لوگ آ جائے وہاں ایمان والے آ جائے بس اتنی سی بات ہے جب تم انہیں مانتے نہیں اور ان کی مانتے نہیں تو پھر تمہارا وہاں کوئی کام نہیں وما علینا اللہ البلاغ